نواف ٹاؤنگ میں فائرنگ سے زخمی شہری دم توڑ گیا چالیس سالہ رزوان پر گزشتہ روز ناملوم افراد نے فائرنگ کی زخمی حالت میں ہزبتال منتقل کیا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکا لاش مردہ خانے منتقل پولیس کی جانت سے تحال مقدمہ درج نہ کیا جا سکا احتیاط کا دامن تھام کر کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا سماجی طور طریقوں میں تبدیلی لاکر کر کرونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے محکمے اقدامات اور گائیڈ لائنز پر ہر صورت عمل درامت کرائیں کتاہی کی کوئی گنجائش نہیں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کی کرونا سے متعلق ہدایات پر منوان عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت لوگ ڈاؤن اور کرونا ایسو پیز کی خلاف اجزی پر پولیس انیکشن تین روز کے دوران ایک سو تیڈانوے مارکٹیں اور چار ہزار نو سو اکاون دکانوں کی چیکنگ مجموعی طور پر نو سو ترے سٹھ دکانے سرب مہور دو ہزار آٹھ سو بتیس دکانوں کو ورننگ بغیر ماسک ڈرائیونگ پر تین ہزار ساٹھ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے چالان کرونا وائرس پھیلنے کی خدشات زیر حراست ملزیمان کو تیرہ جون تک عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائز گا جیل حکام نے سیشن جج لہور اور نیپ کے ایڈمین جج کو آگاہ کر دیا ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ایسو پیس کی روشنی میں زیر حراست ملزیمان کو پیش نہیں کیا جا رہا شہباز تزلا قتل کیس نے شریک ملزیم ارفان کی درخواست زمانت پر سماک پولیس نے شریک ملزیم ارفان کا ریکارڈ عزالتیں پیش کر دیا ملزیم نے ساٹھ کلو تیزاب مرکزی ملزیم کو ٹاؤنشپ سے خرید کر فراہم کیا تفتیشی ریپورٹ